آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ و اوشر کا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا جو سیزن سیون ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور اس کا جو ڈرافٹنگ سسٹم ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور بہت اچھی اچھی ٹیمز بن چکی ہے پر اس میں خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جو پی ایسل ہے اس میں بڑے کھلاڑی جو ہیں بڑے نام جو فارنل پلیئر ہیں وہ پاکستان پا پی ایسل سیون کا حصہ نہیں ہونے جا رہے اس کی خاص وجہ کیا ہے کیونکہ پاکستان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں جو جو پلیئرز کے منیجر سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب آویلیبل ہیں کس ڈیٹس میں آویلیبل ہیں کون سے پلیئرز پر پی ایسل کے لیے آویلیبل ہیں تو اس کی اگر ہم بات کرتے تو پی ایسل کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے اتنا اچھا ور کس بار نہیں کیا کیونکہ بہت سے اچھ جو پلیئرز ہے اچھے پلیئرز بڑے نام انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان سپر لیگ سیون کا حصہ کیوں نہیں ہونے جا رہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں پی ایسل کے اور ہر جو لیگ کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو پلیئرز کے منیجر سے پلیئرز سے بات کرتے ہیں کہ وہ آویلیبل ہیں نہیں آویلیبل جبکہ دیکھا جائے تو یہ پلیئرز آویلیبل ہیں اگر پی ایسل اور جو پی بی ایل ہے اس کا کلیش ہو رہا ہے جس کی وج پلیئرز ہیں وہ کوئی اس پلیئر لیگ میں جائیں گے کوئی پاکستان سپر لیگ میں آئیں گے تو بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہونے چاہیے تھے وہ بی پی ایل کا حصہ ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا حصہ ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی کلائی جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی جو اگر میرے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اگر بات کرتے پلیئرز سے تو کوئی ڈا� پاکستان سپر لیگ کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے اتنا اچھا ورک نہیں کیا اس بار جس کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں وہ بی پی لگ جا رہے ہیں جس میں آتے ہیں مہین علی آتے ہیں مہین علی کی اگر بات کریں گی بات کریں تو وہ پاکستان سپر لیگ کا پچھلے سیزن بھی کھیل چکے ہیں مہین علی پاکستان آکے بھی کھیل چکے تو نوڈاوگو پاکستان آکے ضرور کھیلتے ہیں پر جو ایجنٹ انہوں نے اتنا اچھا برت نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کے حصہ نہیں ہونے جا رہے وہ اور وہ بی پی لیگ کا حصہ ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ پاکستان سپر لیگ کی جو ڈیٹس ہے وہ ٹوئنٹی سیون جنوری سے ٹوئنٹی سیون فبری ہے ہے اور جو پی پیل کی ڈیٹا ہے وہ ٹوئنٹی جنوری سے ٹوئنٹی فروری تک ہے تو پاکستان سپر لیگ اور بی پیل کا کلیش ہو رہا ہے جس میں بہت اچھے اچھے پلیئرز اب بی پیل کا حصہ ہونے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ بڑے جو اگر دیکھا جائے تو ٹیمز نو ڈاؤٹ اچھی بنی ہے اچھے پلیئرز بھی آ رہے ہیں پر وہ کہتے ہیں ایک نام جو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے جسے انڈری روسل ہوگئے نرائن ہوگئے مہین علی ہوگئے اس کے ساتھ ڈیویڈ ملر ہوگئے جو پچھلے سیزن پیشاوزرمی کی طرف سے کھلے ہیں تو اس طرح کے پلیئرز پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہونے چاہیے تھے جو کہ ایک پاکستان سپر لیگ کے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناکامی ہے کہ پی ایسل سیون میں یہ بڑے نام نہیں آویلیبل ہوں گے اور پی ایسل ہو رہی ہوگی اور یہ بی پی ایل میں کھیل رہے ہوں گے کیونکہ یہ پلیئرز آویلیبل ہیں پر بی پی ایل کے ان کو کنٹریکٹ مل چکا ہے اور بہت سے اب یہ فائنل ہو چکا ہے کہ وہ شاید ادھر ہی کھیلیں گے اگر شوہ بختر کی بات کریں تو شوہ بختر کی بہت باتیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ ادھر منٹورنگ کریں بی پی ایل میں اور بہت سے ایسی جو وجوہات ہیں جو پاکستان سپر لیگ کے لیے اچھا بائے اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ پاکستان سپر لیگ ایک اچھا برینڈ بنتا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑے پلیئرز کا ہونا بہت ضروری تھا نوڈ آوٹ اچھی ٹیمز بنی ہے اور بہت سے اچھے پلیئرز بھی آ رہے ہیں پر اس بار جو ناکامی کہہ سکتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا جو بڑے فارنل پلیئرز ہیں وہ پاکستان سپر لیگ کا حصہ نہیں ہونے جا رہے اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے نہ بولنگ کوشتے نہ بیٹنگ کوشتے جس کا بابر عظم نے بھی باہر باہر ذکر کیا ہے تو اس بارے میں بات کرتے تو پاکستان سپر لیگ پی سی بی نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہے پاکستان کی بیٹنگ کوش کی کی بولنگ کوچ کی فلڈنگ کوچ کی اور اس بار جو ایڈیشن ہوئی ہے سب سے اچھی جو ایڈیشن ہوئی ہے وہ پاور ہٹنگ کوچ کی ہوئی ہے پاور ہٹنگ کوچ بھی اس بار پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونے جا رہے ہیں کوچ جو ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید 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 خان افریدی بھی جو کہ پاکستان کے مانے جانے ہرڈ ہٹنگ بیٹسمنٹ ہے عبدالرزا کے ان میں وہ بھی آتے ہیں تو بہت چاہتے ہیں کہ شاید فریدی پاکستان کے کرکٹ بورٹ کے آپ دوبارہ سے پاور اگر شاید فریدی کا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی ایک چیریٹی فائنڈیشن بھی چلا رہے ہیں تو وہ شاید اپنی اس ور کو کنٹینیو کریں گے بہت اچھی ا ایڈیشن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس چھو بھی آجائے گا اور اب یہ دس سے پندر ازاری اپنی آپ سی ویز جمع کروا سکتے ہیں جو جو اگر جو کہہ سکتے ہیں جو پاسٹ پاکستان کے لیجنز رہے ہیں وہ اپنی سی ویز جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حق میں ہوگا جو رمیز راجہ چاہیں کہ وہ ان کو کہہ سکتے ہے کہ کوچ بنا دیں گے پر بہت اچھی ایک نیو جو چیز لائے ہیں رمیز راجہ کے پاور ہٹنگ کوچ کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا سب بنانے جا رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ پہلے دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب